بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھی اور آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ پیچھے مسلمان بھائی کی دعا قبول ہوتی ہے اس کے پاس ایک فرشتہ دعا کرنے والے کے سر کے قریب مقرر ہوتا ہے جب کوئی کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ مسلمان کے حق میں تو نے جو دعا کی ہے وہ تیرے لیے بھی اس جیسی نعمت کی خوشخبری ہے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پہلے تجھ سے شروع کروں گا یعنی تم جو دعائیں دوسروں کے لیے مانگ رہے ہو وہ سب دعائیں سب سے پہلے میں تمہارے حق میں پوری کروں گا پہلے تمہیں دوں گا پہلے تمہیں آتا کروں گا دوستو سب سے زیادہ قبول ہونے والے دعائیں کونسی ہیں یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہیں نمبر ایک مظلوم کی دعا نمبر دو حاجی کی دعا نمبر تین مریض کی دعا نمبر چار مجاہد کی دعا اور نمبر پانچ ایک مسلمان بھائی کی دعا جو دوسرے مسلمان کے لیے اس کی پیٹ پیچھے کرتا ہے یعنی اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے یہ پانچ دعائیں فرمانے کے بعد پھر آپ نے فرمایا ان دعاوں میں سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹ پیچھے کرتا ہے دوستو ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ شریف میں ہمیشہ رات کو ایسے موقع کا خواہش من تھا کہ خانہ کعبہ خالی ہو تو ایسے وقت میں عبادت کروں چنانچہ جب ایک رات بارش ہو رہی تھی تو خانہ کعبہ کی طرف میں اکیلا تواف کر رہا تھا میں نے موقع غنیمت جان کر کعبے کے حلقے یعنی باب کعبہ پر ہاتھ ڈالا اور گناہوں کی پاکی یعنی مغیرت کی طلب کی تو اس وقت غیب سے آواز آئی کہ تمام مخلوق مجھ سے یہی چاہتی ہے یہ سن کر میں نے کہا یا اللہ آپ صرف میرے ہی گناہوں کو بخش دیں تو پھر آواز آئی اے میرے بندے تم دوسری ساری مخلوق کے متعلق ہمارے ساتھ گفتگو کرو یعنی اپنے علاوہ دوسروں کی متعلق دعا کرو لیکن اپنے لیے کوئی بات نہ کرو کیونکہ تمہارے متعلق دوسروں کا کہنا دعا کرنا زیادہ فائدہ مند ہے دوستو یاد رہے اللہ پاک سب کی دعائیں قبول فرماتے ہیں مگر اس کا بدلہ کبھی فوراں مل جاتا ہے تو کبھی دیر سے ملتا ہے یہ سب اس کی حکمت پر ہے مگر بعض اوقات ہمارے کچھ ایسے عامال ہوتے ہیں جو ہماری دعاوں کی قبولیت میں رکاوٹ کا سبب بن جاتے ہیں صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں حضرت علی فرماتے ہیں جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا ضرور کر رہا ہے جس کی وجہ سے تم خود میں خوشی محسوس کر رہے ہو اور تم بہت زیادہ خوش ہو رہے ہو دوستو ایسا آپ کے ساتھ بھی ضرور ہوتا ہوگا کہ جب آپ بغیر کسی وجہ کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خیریت تو ہے آج تو بہت خوش نظر آ رہے ہو لیکن اس وقت ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے دراصل اس کے پیچھے اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے لیے بہت زیادہ دعا کر رہا ہوتا ہے اور اسی دعا کے نتیجے میں آپ کے چہرے پر خوشی کے لمحات ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں دوستو وہ دعا آپ کی ماں کی بھی ہو سکتی ہے وہ دعا اس انسان کی ہو سکتی ہے جو آپ سے بہت محبت کرتا ہے وہ دعا آپ کی بیوی کی بھی ہو سکتی ہے اور وہ دعا آپ کی بھائی کی بھی ہو سکتی ہے آپ کی بہن کی بھی ہو سکتی ہے ہمیشہ چاہیے کہ ہم پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں جب ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو وہ دعا سب سے پہلے ہمیں ہی لگے گی یعنی ہمارے لیے ہی قبول ہوگی پھر دوسروں کے لیے قبول ہوگی اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ